قرآنِ مجید کی آیتیں جو ہمیں پیغام دیتی ہیں وہ پیغام یہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت میں لگا رہے اللہ نے اس کے لیے دنیا کی زندگی کے سکون کا وعدہ کیا اس کے دلوں کے اتمنان کا وعدہ کیا آخرت میں اللہ نے اپنی رضا مندی کا وعدہ کیا ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں داخل کرنے کا وعدہ کیا نہ ختم ہونے والی نعمتوں سے مالا مان کرنے کا وعدہ کیا اور وہی پر قرآن کی آیت میں یہ بھی پیغام دیتی ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اپنے اس پیدائش کے مقصد سے دور رہ جائیں تو نہ دنیا میں سکون ہوگا نہ دلوں کو اتمنان ہوگا نہ دنیاوی زندگی سئی معنوں میں انسان گزار پائے گا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جہنم رسید کرنے کی دھنکی دی مختلف عذاب کا تذکرہ کیا مختلف عذابات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا تو یہ قرآن مجید جہاں پر ہمیں اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہے دنیا اور آخرت کی کامیاں بھی کی ہمیں امید دلاتا ہے وہی پر یہ قرآن مجید ہمیں اللہ کی عبادتوں سے پھر جانے اللہ کی عبادتوں سے ہٹ جانے پر دنیاوی زندگی کی بربادی اور آخرت کی بربادی کی دھنکیاں بھی دیتا ہے تو محضرت حاضرین ایک انسان کو ہمیشہ اپنی زندگی پر نظر رکھنی چاہیے کہ اس کی زندگی کا محور اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے کہیں وہ جانور کی طرح تو پیدا نہیں ہوا کہ جس کا مقصد صرف دنیا میں کھائے پیئے دنیا بنا لے دنیا گزار لے جانوروں کی طرح دنیا میں رہ کر کہ دنیا سے چلا جائے یا پھر اس نے اپنی زندگی کا مقصد اس رب العرباب کی اس رب العرباب کی رضا مندی کو پانا اس کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنا اس کو اس نے اپنا مقصد محور بنایا ہے اس پر ہمیشہ ایک مسلمان کی نظر ہونی چاہیے محسوس حاضرین جب کوئی انسان جب کوئی مسلمان اللہ کی عبادت سے روکردہ ہو جائے اللہ کی عبادت میں شسکی کرنے لگے شریعت کی پابندی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو واپس لوٹانے کے لیے دین کی طرف لانے کے لیے مختلف آزمائشوں سے دوچار کرتا ہے مختلف سزائیں بھی اسے ملتی ہیں مختلف انداز سے اس کو مختلف آزمائشوں میں ڈال بھی دیتا ہے تاکہ یہ دیکھ لے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ جو اپنے مقصد سے غافل ہے ہو سکتا ہے کہ لوٹ کر کے میری طرف آ جائے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لے ظاہر الفساد فی البری و البحری میں قصبت اید الناس لیذیقہم بعض اللذی عملو ولعلہم لعلہم یرجعون اس دنیا میں اس آسمان و زمین میں جتنا فساد برپا ہے جتنے بگاڑ ہیں جتنی تکلیفیں اور آفتیں اور مصیبتیں ہیں یہ لوگوں کے اپنے کرتوت لوگوں کے اپنے آمان کی وجہ سے ہیں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے گناہوں کا کچھ مزہ ہمیں چکھانا چاہتا ہے تاکہ یہ دیکھیں کہ شاید ہم میں سے کوئی لوٹ کر کے اللہ کی طرف جا سکیں محضرت حاضری ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کو دیکھیں اپنے گھرینوں زندگی کو دیکھیں اپنے گھر والوں کو دیکھیں یا پھر اپنے ماحول پر نظر ڈالے اپنے شہر والوں کو دیکھیں یا پھر اپنے شہر کو اپنے سیل کو اپنے ملک کو یا پھر عام طور پر بین الاقوام سطح پر انسانوں کی حالات پر نظر ڈالے یاد رکھیں آپ اس کو محسوس کریں گے کہ مختلف آزمائشیں ہماری اپنی ذاتی زندگی میں ہیں مختلف امتحان ہماری اپنی گھرینوں زندگیوں میں ہیں مختلف امتحان ہمارے اپنے محلوں شہروں میں ہو جایا کرتے ہیں انسانیت عام طور پر مختلف آزمائشوں کا شکار ہے محضرت حاضرین وضع کیا ہے وضع یہ ہے کہ ہماری اپنی کوتاہی ہماری اپنی نافرمانیاں ہماری اپنی کوتاہیاں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کرنا یہ وہ اذباب ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف یا تو سزاؤں میں یا آزمائشوں میں ڈال کے رکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ